جیسا ہم ہندی فلموں میں اکثر بچن صاحب کی فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ میں پھینکے ہوئے پیسے نہیں اٹھاتا اور وہ فلمی چیز ہوتی ہے کہ آج اس سیٹھ نے مجھے ٹھکرا دیا اور پھر آ کر کے ہم وہی چیز خرید لیتے ہیں تو ایسا آپ نے بھی زندگی میں بعد میں سپرسٹار بننے کے بعد کیا تو کس طریقے سے ممبئی سے واپس جانا ہوا اور پھر کیسے اسے خریدا تو خیر ہم جانتے ہیں کہ وہ پورے فلیٹ کو آپ نے پھر آپ نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پھر میں نے اسے خود کو خرید لیا تھا جسے ہمیں چھوڑنا پڑا تھا تو یہ بہت انسپائر کرنے والی چیز اور بلکل فلمی کہانی ہے لیکن آپ نے اسے کہیں نہ کہیں سچ کیا دیکھیں زندگی میں جو چیزیں سے میرے کھیت گروی تھے وہ چلے گئے تھے میرا گھر وہ ساری چیزوں کو دوبارہ لا کے اپنے پتا کو ماتا کو دینا تھا بھائی بہنوں کو میں چھوٹا تھا میں چاہتا تھا کہ سب لوگوں کو ساری سکھ سویدھائیں ملیں اور مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ پیسے کے بھاؤں میں پتا مانت ہو رہے ہیں یا ہمارے گھر میں چیزیں نہیں یا بڑیاں بھوجن نہیں ہیں تو مجھے ایسا لگتا تھا کیسے بھی علا کے دینا ہے اور وہی ایک میری لڑائی تھی کہ میں پہلے اپنے پریوار کو خوشیاں دوں اور مجھے لگتا ہے وہی ماتا پتا کا آشروات مجھے ملا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک بڑیاں ساری یا پتا کو اچھی دھوتی یہ سپنا سوچا یا اپنے بھائی بہنوں کو اچھے کپڑے یا ان کا ایک جیون ٹھیک ٹھاک ہو یہ سوچ ہی نرنتر میری سوچ کے ساتھ میں بڑھتا گیا آپ سپرسٹار ہیں بنے لیکن ایک وقت جب پتا جی کو بتایا تھا آپ نے تو انہوں نے پٹائی کی تھی ایسا بھی آپ نے تو وہ کیا مطلب پہلے تو کس چیز سے پٹائی کی تھی آپ نے کچھ چیز بھی لیتر کی بیلٹ سے پٹائی ہوئی تھی جب آپ نے کہا تھا کہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں ہاں بگوز اس ٹائم پہ اس کو بہت چکے وہ پریش تھے وہ پجاری تھے ان کو لگتا تھا کہ نچنیا بنے گا اور نچنیا مطلب ناشنے والا تو اس وقت اس کو اچھے سے آج سینما کو یا ایکٹنگ کریئر کو بہت بڑے لیول پہ دیکھا جارہا آج سمبان سے دیکھا جارہا پہلے اتنے سمبان سے نہیں پہلے اس کو لگتا تھا کہ ناشنے گانے والے ہوں گے دیکھر میں کوئی لڑکا ناشے گا ہے تو دیفنیٹلی تھوڑی سی دکت ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے بٹ یہ سو انہوں نے کیا لیکن وہ سب آشیرواد تھا اسی آشیرواد نے مجھے اور سٹرونگ بنایا اسی انہی کی مار نے مجھے اور مضبوط بنایا پانچ سو روپے لے کے آپ آئے تھے ممبئی واپس اور جیسا کی ہم نے سنا کی دس بارہ لوگوں کے ساتھ ایک کمرے کے مکان میں جو ہے رہا کرتے تھے کس طرح سے پہلا پروجیکٹ ملا مطلب بھوجپوری میں تو آپ بعد میں آئے پہلے آپ نے ہندی میں جو ہے آپ کو دوپلیکیٹ میں تھنچا کروڑتی اور مطلب اس طرح کی بڑی ساری اپادیاں دی گئی تھی تو وہ شروعات کیسے ہوئی تھی یہ بہت لوگوں کو نہیں پتا چلیا آپ کے ماتیں ہم سے پتا چل جائے گا یہ اب ہندی سے شروعات ہوئی ایک ہمارے دوست ہے شیٹی ماسٹر کے بیٹے ریدے شیٹی وہ بھی ڈریکٹر ہے میرے ساتھ چالیس چوراسی نصیر الدین شاہزر کے ساتھ ایک فلم بنائی تھی انہوں نے وہ انہوں نے عمران خالد کے ایک فلم تھی اس کے لئے مجھے پتامبر اس کے لئے چھونا تھا یہ نائنٹی ون کی بات ہے اور اس میں میں لمبے بال تھے میرے تھوڑا میں اور میں میتھون چکرورتی جی کا بہت بڑا فین تھا تو میں ویسے ہی رہتا تھا تو وہ اور مجھے اچھا لگتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ ہارڈکور ان کا فین تھا بعد میں ہم لوگ کام بھی کیے لکھ بہت ساری فلم ہے اور پھر وہ اچھے میتر بھی بنے میرے وہ ابھی تک میتر ہیں تو وہ ایک رہا تو میں شرے دوں گا ریدے شیٹی کو اور انہوں کے وجہ سے فلم ہو چلی نہیں فلم پر ادھار کی زندگی ملی ہے پچیزار روکے آپ سے ملے تھے اس فلم کے ہاں وہ گئے تھے پچیزار اس میں ایک موٹر سائیکل ہوئی تھی تو اس کے بعد ادھار کی زندگی کاجوال جی تھی موشمی چھٹی جی کے ساتھ کی وہاں کے بھی راجو جی ملے وہ گرو کے روپ میں ملے انہوں نے سیکھایا مجھے کہ کپڑوں پہ توجہ نہیں دینا اور تمہیں ایسے ہی مطلب آہ آہ ایکٹنگ پر دھیان دیں چہرے پہ تو وہ چیز میں نے ان سے سیکھی اور وہ آگے بڑھا اور پھر اس کے بعد آہ اکشے کمار کے ساتھ فلم ایک زخمی دل کی پھر آہ میتھنچک روڑی کے ساتھ پھر سب کے ساتھ کرتے 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 تیرے نام کی سلمان کھان کے ساتھ وہاں سے جو ہے وہاں سے کریئر میں تھوڑا نظر آیا لیکن پھر بھی رول نہیں ملے میری ایک ایمیج بن چکی تھی کہ روی کشن کو لو ایک گیند میں چھککا مانا ہے تو روی کشن میں وہ ایک گیند سے پریشان ہو گیا تھا کہ مجھے ایک گیند ہی کیوں ملتی ہے مجھے چھے گیند کب ملے گی تو پھر میں نے مہمولا بھی اب یہ بہت بڑے ایکسپریس وے پہ میں دوڑ نہیں سکتا میں گاؤں کی راستے چلتا ہوں اور مجھے ایک آفر ہوئی مہنجی پرساد جی اب نہیں رہے انہوں نے ایک فلم سہیاں ہمارا آفر کی بھوچپوری اور وہ فلم نے میرے میں نے محنت کی اس میں پچھتر ہزار میں میں نے پچیز ہزار ایکشن میں اس میں خرج کروایا ہے وہ فلم میری مانے کا مولا بھوچپوری تو انڈسٹری بند ہو چکی تھی مانے کا کوئی نہیں تو گاؤں والے دیکھیں گے تو مولا چلو ایک فل فلیج ہیرو کی فلم دوبارہ ایک شروع کریں ہم اور وہ فلم نے سارے ریکارڈز توڑ دیئے وہ وہاں سے مجھے ایک سپرسٹار کا قیام شروع ہوا اور آئی نیور لکھ پیک اس کے بعد میں آگے بڑھتا گیا بیہار یو پی نے مجھے بہت پیار دیا اور میں سپرسٹار کے روپ میں جانا گیا پھر بگ بوز ملا پھر وہاں پہ پہلا فرز بگ بوز میں جہاں زندگی جھنڑوا اس گھر میں بولا جہاں سے وہ ڈائلوگ میں شروع اور یہ وہ پوائنٹ ہے بھوچپوری انڈسٹری اس وقت ایک طرح سے ختم ہو چکی تھی لیکن پھر بھی آپ نے بھوچپوری فلم کی اور وہاں سے کہیں نہ کہیں وہ انڈسٹری کا بھی ایک روپ میں آج لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا آج کتنے لوگوں کا گھر چل اور بہت سارے پھر بعد میں سپرسٹار آ گیا آج مجھے بہت خوشی ہوتی آج گورکپور میں آج بہت بڑی ہاں سے ایک انڈسٹری چل اور گورکپور میں آپ شوٹنگ ہو رہی ہے گورکپور میں لوگوں کو روزگار ملا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے